دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے طرح کے ایک کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جس طرح کا ایک کرافٹ کوئی بھی ہماری ائر فورس کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور جس کی ہمیں بہت جڑا ضرورت ہے ہم بات کر رہے ہیں الیکٹرونک وارفیر ایک کرافٹ کے بارے میں جو کی ڈیڈیکیٹڈ اسی رول کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس اوپریشن میں بہت جڑا کام آ سکتے ہیں سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس اوپریشن وہ اوپریشن ہوتے ہیں جس میں آپ دشمن کے ایر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کر دیتے ہیں ایسا کام کرنے کے لیے الیکٹرونک وارفیر ایک کرافٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک طرح کے ایر بارن الیکٹرونک اٹیک ایک کرافٹ ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے ریڈار اور سسٹم کو جیم کر دیتے ہیں ویسے تو ان یہ کرافٹ کو پرائیمیریلی سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفنس اوپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں یہ ایک کرافٹ ایک بڑے سٹائک پیکج کا حصہ ہوتے ہیں جس میں یہ ایک کرافٹ جیم کرتے ہیں جس سے دشمن کے ریڈار کو چکمہ دیا جا سکتا ہے اور دوسرے ایک کرافٹ جو کی ایک سٹائک گروپ میں ہوتے ہیں وہ اینیمی ایر ڈیفنس کی اوپر سٹائک کرتے ہیں اس سے پہلے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہی ہماری ڈیفنس پالسی رہی ہے اور جو وہ سسٹم خریدتے ہیں اسی کے حساب سے ہم اپنے ویپن سسٹم کو خریدتے آئے ہیں ان کے پاس اتنے ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم نہیں تھے کہ ہم ان کے لیے ایک ڈیڈیکیڈڈ ایر بارن الائٹرونک اٹیک اے کرافٹ خریدیں لیکن اگر ہم چائنا کی بات کریں تو ان کے پاس بہت جدا ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں ان کے پاس ایچ کیو نائن جیسے ایر ڈیفنس سسٹم ہے اور ایس پو ہنڈرڈ مسائل دیفنس سسٹم جیسے ایر ڈیفنس سسٹم ہے تو ان کو اگر ہمیں ایفیکٹیولی کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسے ایک کرافٹ کی ضرورت ہے اور ویسے بھی اگر ہمیں کسی دوسرے دیش کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہو اگر اٹیک مشنز بھی کرنے ہو تب بھی ہمارے یہ ایک کرافٹ بہت کام آ سکتے ہیں تو چلیئے ان ایک کرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف ایٹین جی گراولر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی ایک ایر بونڈ الائٹرونک اٹیک ایک کرافٹ ہے جسے کہ اگر ہماری ایر فوس پرکیور کرنے کا فینسلہ کرتی ہے تو یہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے جہاں تک ہم چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کے پاس ایک ایسے ہی ڈیڈیڈ الائٹرونک اٹیک ایک کرافٹ موجود ہے چائنہ کے پاس شین یانگ جے سکسٹین ایک کرافٹ موجود ہے جو کی وہ الائٹرونک وارفر کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی کٹیگری کا کوئی بھی ایک کرافٹ اویلیبل نہیں ہے گرنے کی ضرورت ہو تو تب آپ این ایک کرافٹ کو لائٹرونک اٹیک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور جب دوسرے دیش کے ایڈ فینس سسٹم ناکارہ ہو جائیں جانکہ سسٹم تباہ ہو جائیں تب آپ اپنے ایک کرافٹ میں مسائلز فٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے ایمنیشن کا استعمال کر کر سٹائک مشنز بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے امریکہ بہت سارے لائٹرونک وارفر ایک کرافٹ کا استعمال کرتایا ہے جن میں سے بہت سارے ایکرافٹ کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے امریکہ نارتھ راپ گرومن ای اے سکس بھی پراؤلر ایکرافٹ کا استعمال کرتا ہے جسے کہ اب ریٹائر کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جنرل ڈائنیمکس کے گرومن ای ای ایف 111 اے ریمن ایکرافٹ کا بھی استعمال کرتا ہے الائٹرونک وارفیر ایکرافٹ بہت طرح ایکرافٹ ہوتے ہیں لیکن جس ایکرافٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں لیکن جس ایکرافٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک پرائمیرلی طور پر فائٹر ایکرافٹ ہے لیکن اسے الائٹرونک اٹیک ایکرافٹ کے طور پر چینج کیا گیا ہے ای اے 18 جی گرومن ایک ائر بارن الائٹرونک اٹیک ایکرافٹ ہے جسے کہ ایک ایک ایکرافٹ کیریر سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور لینڈ بیسر سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس ایک کرافٹ کو یونائٹڈ سٹیٹس کی نیوی کے ای اے سکس بھی براولر ایک کرافٹ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بنائے گیا تھا امریکہ کا گراولر ایک کرافٹ ایک کومبیٹ پروون ٹو سیٹ ایف ایٹین ہورنٹ ایک کرافٹ کا ایک ڈیریویٹیو ہے جسے کی مین طور پر الائٹرونک اٹیک اور سپریشن آف اینیمی ایڈیفینسز آپریشنز کے لیے بنائے گیا ہے ان ایک کرافٹ کو جب کسی دیش کے ساتھ ہوسٹیلٹیز شروع ہوتی ہیں جانے کہ جب دوسرے دیش کے ساتھ جنگ جیسے حالات بن جاتے ہیں جہاں ان کے اپر آپ کو ٹیک کرنا ہوتا ہے تب سب سے پہلے ان ایک کرافٹ کا استعمال کیا جاتا ہے گراولر ایک کرافٹ میں 11 ویپن سٹیشنز ہیں جس میں آپ الائٹرونک میشن سسٹمز کو کیری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ویپنز کو کیری کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دشمن کے سسٹمز کو ناکارہ کر دیں اور ان کے اوپر سیڈ سوٹیز کر لیں تب ایسے ایک کرافٹ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اور تب آپ الائٹرونک میشن سسٹمز کو ہٹا کر آپ اس ایک کرافٹ کے ساتھ ویپنز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ایک کرافٹ کو امریکہ کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے اور آسٹریلیا کی ائر فورس نے بھی ایسے ایک کرافٹ خریدے ہیں انہوں نے تقریباً 12 ای ای ایٹین جی ایک کرافٹ خریدے ہیں اس کے ایک ڈیزائن کی بات کریں تو اس کی فلائٹ پرفارمنس ایف ایٹین ای کرافٹ کے جیسی ہی ہے اور ایف ایٹین ای کرافٹ جیسا ہونے کے کارن گراولر ایسکارٹ جیمیگ میشنز کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ترڈیشنل سٹینڈ آف جیمیگ میشنز بھی کر سکتا ہے جس میں ریڈار کو جیم کیا جاتا ہے اور اسے چکمہ دیا جاتا ہے گراولر اے کرافٹ F18 اے کرافٹ کا ساتھ دے سکتے ہیں جب اس اے کرافٹ نے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے تب یہ ایک سٹائک پیکج کا حصہ بن کر دشمن کے اے ڈفینس سسٹم کو ناکارہ کر دیں گے اور ان کے ریڈارز اور دوسرے سسٹمز کو جیم کر دیں گے گراولر کی اگر بات کریں تو یہ سٹینڈر سپر ہورنٹ اے کرافٹ کے جیسا ہی ہے یہ تقریباً 90% سپر ہورنٹ اے کرافٹ جیسا ہی ہے یہ اس اے کرافٹ کا ائر فریم شیئر کرتا ہے اس میں ریتھیان کا ANAPJ79 ASA radar لگایا گیا ہے اور اس میں ANAYK22 stores management system لگایا گیا ہے اس کے جو سب بھی ائر بارن electronic attack equipment ہیں وہ اس اے کرافٹ کی اس پیس میں لگایا گیا ہیں جہاں پر پہلے ایک 20 mm cannon لگایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے wing tips کے اوپر بھی اس کے ائر بارن electronic attack equipment لگایا جاتے ہیں اس اے کرافٹ کے جو 9 weapon stations ہیں انہیں کھالی رکھا جاتا ہے اس کے اوپر آپ additional weapons بھی لگا سکتے ہیں اور jamming pods بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کے added electronics کے بات کریں تو آپ ان کے wing tips کے اوپر ALQ218 wide band receivers کو لگا سکتے ہیں اور ALQ99 high and low band tactical jamming pods کو لگا سکتے ہیں جب ALQ218 system کو ALQ99 system کے ساتھ combine کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ طاقتور electronic warfare suite بن جاتا ہے جو کہ دشمن کے کسی بھی attack کے against detection اور jamming کر سکتے ہیں گراولر اے کرافٹ کو تقریباً 5 ALQ99 jamming pods کے ساتھ اوپر کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تقریباً 2 AIM120 AM ram missiles لگایا جا سکتی ہیں جہاں AGM88 harm missiles لگایا جا سکتی ہیں AGM88 harm ایک tactical aid to surface anti radiation missile ہے جو کہ دشمن کے ریڈار سے نکلنے والی electronic transmission کے اوپر home in کر سکتی ہے جانے کہ اس ریڈار سے نکلنے والی ریڈیشن کا پیچھا کر سکتی ہے اور اس surface to air radar system کو attack کر سکتی ہے ان دونوں سسٹم کے مل جانے کے ساتھ یہ ایکرافٹ suppression of enemy aid defense system operation کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقتور ایکرافٹ بن جاتا ہے ابھی اس ایکرافٹ کے لیے اپگرڈ بھی کی جائے گی جس سے اس ایکرافٹ کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا جائے گا اس ایکرافٹ کو ایک نئی اپگرڈ ملنے والی ہے جو کہ اسی سال کے mid میں شروع ہونی تھی جس میں اس ایکرافٹ کو electronically attack کرنے کے لیے زیادہ نئے tools دیا جانے تھے امریکہ کی نیوی نے بوئنگ کو initial funding دی ہے جس میں وہ یہ تیسٹ کریں گے کون سی نئی تکنالوجس گراؤلر ایکرافٹ کے block 2 میں لگائی جا سکتی ہیں امریکہ کا گراؤلر ایکرافٹ اکلوتا ایسا platform ہے جسے کی ابھی تک produce کیا جا رہا ہے اس کے نئی اپگریڈ میں اس ایکرافٹ میں لگائے نارتھرن گروپن کے ALQ218 سینسس سسٹم میں enhancement کرنے کا plan کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے radar warning اور electronic sport measure اور electronic intelligence system میں بھی improvement کرنے کا plan کیا گیا ہے اس میں adaptive distributed processing system لگانے کا بھی plan کیا گیا ہے جس کے ساتھ اس ایکرافٹ کے computer's کسی بھی threat information کو جلدی identify کر سکیں گے اور اسے جلدی process کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس ایکرافٹ کی service life کو بھی اور جدہ بڑھا دیا جائے گا ان سب ہی اپریٹس کے ساتھ یہ ایکرافٹ ایک بہت اشہا ایکرافٹ بن جائے گا ابھی ہمارے mmrc tender کے لیے Boeing نے F18 ایکرافٹ کو offer بھی کیا ہوا ہے اور اگر ہم Boeing کو یہ request کریں جب امریکہ کی government کو یہ request کریں کہ وہ ہمیں یہ ایکرافٹ بیچیں تو وہ اس ایکرافٹ کو ہمیں بیچ بھی سکتے ہیں کیونکہ گراولر ایکرافٹ F18 ایکرافٹ سے زیادہ الگ نہیں ہے اگر ہمیں چائنا کے اے defense systems کو counter کرنا ہے جہاں ان کے اوپر strike missions کرنے ہیں یا پاکستان کے against strike missions کرنے ہیں تو ہمیں ایسے ایک ایکسی ایکرافٹ کی بہت زیادہ جورت ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ ڈس ویڈیو جائے ہند و دمات رہے